اسلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مجتم ہے دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خبر کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے لیکن آپ کو آپ کی گودی میڈیا یہ خبر نہیں بتا رہی ہے دوستو پچھلی دو ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہم نے خبر کو رکھی ہے کہ ایودیا کے اندر رام مندل کا نرمان شروع ہے یہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ ایودیا سے ایک خبر نکل کر سامنے آئی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایودیا میں رام مندل بنانے کے لیے سب سے پہلے زمین کی خدائی کی جاتی ہے زمین خدائی کرنے کے بعد وہاں پر بارہ پلر کھڑے کی جاتے ہیں ٹرائی کے طور پر لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ وہ بارہ کے بارہ پلر گر جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو میں دوستو آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے انجنئروں اور وہاں کے کام کرنے والوں کا یہی کہنا ہے اس جگہ پر بھی رام مندل بنانے کے لیے زمین کی خدائی کی جاری ہے تو وہاں پر ریتلی زمین نکر رہی ہے نرم زمین نکر رہی ہے جس کے وجہ سے پلر ڈھنس جارہے گر جارہے ہیں لیکن میرے پیارے دوستو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو ساڑھے پاس سالہ پرانی مزید تھی بابری مزید تھی پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کی بناوٹ تھی کتنے بڑے بڑے گمبت تھے لیکن آج تک بھی جو اس کے اندر درار نے آئی وہ کتنے بھکم آئے ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی مزید جیسی کی ویسی وہاں پر موجود تھی لیکن آج گودی میڈیا اس طرح کی خبر نہیں بتا رہی ہے اس وجہ سے نہیں بتا رہی ہے کہ وہاں پر یہ بات سامنے آئیں گی کہ اتنی بڑی عالی شان مزید کسی اتنے سالوں تک جو ہے وہاں پر قائم تھی لیکن آج یہ مندر بند رہا ہے تو وہاں پر یہ پلر کیوں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں سوال یہ ہو رہا ہے بہت سے لوگ سوال یہ کر سکتے تھے لیکن اسی بات کو چھپانے کے لیے آج ہماری دیش کی گودی میڈیا اس خبر کو اپنی مین اسکرین پر نہیں دکھا رہی ہے تو میرے پیارے دوستو آپ سوچئے کہ کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے اس کو ایک موجزہ کہا جائے پھر اللہ کا قدرت کا ایک ترشمہ کہا جائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہاں پر رام مندیر جب بند رہا ہے لیکن ٹرائے کے طور پر پلر کھڑے کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے پلر کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے ہیں انڈیا کے ہر کونے سے جتنے بھی کمپنیاں ہیں جتنے بھی انجینئرز ہیں آیودیا میں پہت چکے ہیں اور اسی بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے اس پلر کو کھڑا کیا جائے دوستہ آپ کو بتا دو کہ بابری منزید اور رام مندیر کا فیصلہ آنے کے بعد اس پنڈیت کے پچر کو دیکھئے انہوں نے صاف طور سے یہ کہا تھا کہ جو فیصلہ آیا ہے انڈیا سپنگ کونڈی جو فیصلہ کیا ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں یہ فیصلہ بلکل غلط ہے مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے اسی پنڈیت نے یہ کہا تھا کہ جو تاریخ تیہ کی گئی ہے رام جن محومی کے لیے یہ بلکل سرسر غلط ہے آپ کو بتا دو کہ اسی پنڈیت نے کہا تھا کہ اگر یہ تاریخ لی گئی ہے رام جن محومی کے لیے تو اس تاریخ کے وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو ہو رہا ہے رام مندیر کا کام رک چکا ہے تو میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی عدالت نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا لیکن اوپر والے کا فیصلہ بھی باقی تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بڑے سے بڑا انجینئر آیا ہے اور بڑی سے بڑی کام کرنے والی کمپنیاں وہاں پر موجود ہیں لیکن سب سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ پلر کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں آخر یہاں پر تو بابری مسجد تھی اور بابری مسجد وزنی امارت اور آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر کہ کتنے بڑی بڑے گمت بابری مسجد کے موجود تھے لیکن اس تک بھی ان گمت ہوا کچھ نہیں ہوا تھا انہی لوگوں نے جو ہے اس گمت کو کلار کے ذریعے سے اور کئی آوزار کے ذریعے سے گرائے لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک سے وہ نہیں شہید ہو پائی کئی مشینوں کے ذریعے سے بلڈزروں کے ذریعے سے جو ہے اس کو گرائے گیا شہید کیا گیا تب جا کر وہ ہماری بابری مسجد گری ہے شہید ہوئی ہے لیکن میرے پیارے دوستو رام مندر بنانے کے لیے جب زمین کھدائی کی جاری ہے تو وہاں پر ریتی لیہی زمین نکر رہی ہے تو میرے پیارے دوستو ایک اللہ کی طرف سے یہ کرشمہ بھی ہو سکتا ہے موجزہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گھر کی ذمہ داری لی ہے دوستو دیکھتے ہیں کیونکہ سریکہ سے وہاں پر پلر کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں دوستو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائیں گا دوستو ایک بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی آج یہ لوگ مسجد کو توڑ کر مندر بنا رہے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ کسی مسجد کو توڑ کر مندر نہیں بنائے جا سکتا ہے تو دوستو آپ تمام لوگ اس خبر کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہو سکیے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلی دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک منا خیال رکھئے شکریہ